موسیقی بچو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایکسرسائز 1.6 کے ساتھ کیونکہ یہ ایکسرسائز کافی لیندی ہے لہذا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کو کسٹین نمبر 1 کو کمپلیٹلی سالف کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہر سٹیپ آپ کو میں ایکسپلین کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کی پریکٹس کریں گے تو بچو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو آج ہم سالف کرنے جا رہے ہیں کلاس 9 سنبورڈ ایکسرسائز 1.6 کو کیا کہتے ہیں سٹیڈنٹس کوششن میں تو کوششن میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ پرفارم دا انڈیکیٹڈ آپریشن آپریشن ہمارے پاس سٹیڈنٹ میت میں چار ہوتے ہیں that is plus minus multiply and divide تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چار ٹائپس ہوتی ہیں آپریشن کی ان کو ہم میت میں آپریشن کہتے ہیں تو ہم نے کامپلیکس نمبر کے ساتھ جو بھی ہمیں given آپریشن ہے وہ ہم نے پرفارم کرنا ہے اور اس کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے تو اب یہاں پر سٹیڈنٹ فارمولا جو ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور فارمولے کو یوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت آسانی سے انشاءاللہ ان کوششنز کو حل کر لیں گے تو آئیے سٹیڈنٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک کامپلیکس نمبر ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ order pair کے اندر given ہے پہلا part real part ہوتا ہے real number ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس imaginary ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ real number ہے اور یہ ہمارے پاس ایک imaginary part ہے اب دو کامپلیکس نمبر ہیں اور ان کے درمیان میں plus given ہیں تو یعنی کہ ہم نے کونسا operation perform کرنا ہے سٹیڈنٹ پلس کا addition کا اب اس کے لئے ایک فارمولا ہے وہ فارمولا کیا ہے تو آپ نے question کو کس طریقے سے solve کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے لکھ لیا solution تو آپ سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے applying formula بہت آسان سا formula ہے students تھوڑا سا آپ practice کریں گے تو بہت آسانی سا آپ کو یہ formula یاد ہو جائے گا formula کیا ہے formula یہ کہتا ہے کہ a, b plus c, d برابر ہوتے ہیں بس آپ نے سٹیڈنٹ یہ یاد رہنا ہے کہ پہلے کو تیسرے کے ساتھ اور دوسرے کو چوتھے کے ساتھ add کر دینا ہے کیونکہ ہم addition کر رہے ہیں تو لہٰذا ان دونوں کو add کر دینا ہے یعنی کہ a کو add کروں گا c کے ساتھ تو یہ بنے گا a plus c کاما اور b کو کسا add کروں گا سٹیڈنٹ d کے ساتھ تو یہ بنے گا b plus d تو یہ ہے سٹیڈنٹ formula جو کہ آپ نے addition میں بھی use کرنا اور یہی formula ہم subtraction کے اندر بھی use کریں گے save اور save یہاں plus کی جگہ minus آ جائے گا اور ان دونوں کی جگہ plus کی جگہ minus آ جائے گا تو آپ سٹیڈنٹ اس کو solve کیسا کرنا ہے تو مال لیتے ہیں کہ یہ 3a ہے اور یہ 2b ہے اس 9 کو ہم مال لیتے ہیں c اور 3 کو مال لیتے ہیں d تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہے a, b into c, d a, b plus into c, d تو اب ہم اس کی a, b کی جگہ لکھ لیتے ہیں 3, 2 plus c کی جگہ کیا ہے 9 d کی جگہ کیا ہے سٹیڈنٹ 3 is equal to تو اب a کی جگہ سٹیڈنٹ a کون تھا ہمارا 3 تو a کی جگہ ہم نے لکھا 3 plus c کون تھا سٹیڈنٹ 9 تو اس کی جگہ ہم نے لکھا 9 then ہم نے کومہ پوٹ کیا b کیا تھا سٹیڈنٹ b تھا 2 plus اور d سٹیڈنٹ کیا تھا ہمارے پاس 3 تو ہم نے یہاں پر 3 کو پوٹ کر دیا تو یہ left hand side ہمارے پاس as it is چلتی رہے گی تو 9 اور 3 ہو گئے ہمارے پاس سٹیڈنٹ 12 یعنی کہ 12 and 2 plus 3 is 5 تو یہ ہو گیا سٹیڈنٹ ہمارا آنسر اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کوششن کو کتنے آسانی سے فارمولے کی مدد سے solve کر لیا بس آپ نے اس فارمولے کو یاد رکھنا ہے اور اس فارمولے کی practice کرنی ہے کیونکہ اگر یہ فارمولا آپ کو یاد ہوگا تو آپ بہت آسانی سے کسی بھی question کو addition کا جو بھی complex number کا ہے وہ آپ بہت آسانی سے solve کر سکتے ہیں بس آپ نے یاد رکھنا ہے پہلی value a دوسری b tcc 4 d اسی طریقے سے ان کو فارمولے میں put کریں گے اور اس کو ہم simplify کر لیں گے اسی طریقے سے student part 2 ہے یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی کام ہو رہا ہے ایک complex number order pair کی form میں ہے درمیان میں plus ہے and again ایک اور ہمارے پاس order pair کی form میں ہے تو اس کو بھی ہم solve کر لیتے ہیں جلدی سے again same procedure applying formula تو student formula کیا ہے جلدی سے a,b plus c,d تو a کو ہم add کرائیں گے c کے ساتھ اور b کو کرائیں گے جلدی سے بتائیں d کے ساتھ a plus c b plus d تو یہ ہمارے پاس formula ہم نے put کر دیا جلدی سے values کو put کر لیتے ہیں پہلی value a ہے دوسری b ہے t,c,c ہے اور چوتھی d ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے ہم values کو put کر لیتے ہیں تو a کی جگہ student کیا آ جائے گا 3 upon 2 b کی جگہ آ گیا 2 upon 3 plus c کی جگہ student 2 upon 3 and d کی جگہ 3 upon 2 اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو fraction ہے ایک fraction ہے 3 upon 2 اور ایک ہے 2 upon 3 اور دو fraction کے درمیان ہم جانتے ہیں کہ جب بھی plus یا minus کا sign ہوتا ہے تو ہمیں denominator کو cm کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی لینا لازمی ہوتا ہے تو اب یہاں پر بہت سارے بچوں کو یقین cm لینا آتا ہوگا تو 3 اور 2 کا cm 6 ہوتا ہے لیکن ایک question کے میں لینا سکھا رہا ہوں تاکہ جو بچے نہیں جانتے cm تو 3 1 2 تو یہ جو ہمارے پاس factors آتے ہیں ان کو factors کہتے ہیں ان کو student ہم multiply کرتے ہیں تو 3 2 6 تو ہمارا lcm آیا student وہ آیا 6 کیا آیا 6 اب کرنا کہ اب یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارا lcm آتا ہے ہم denominators کو lcm کے برابر کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں multiply کر کے یعنی کہ اس 2 کو میں 2 نہیں رہنے دینا بلکہ اس 2 کو میں 6 بنانا ہے تو اس 2 کو میں 3 سے multiply کروں تو یہ 6 بن جائے گا اسی طریقے سے اس 3 کو اگر 2 سے multiply کروں تو یہ 6 بن جائے گا اس mean کے دونوں کے denominator same ہو گئے 2 3 6 3 2 6 اب یہاں پر ایک چیز یہی کام یہاں پر ہو رہا ہے 3 2 again LC 2 6 آئے گا تو اس کو 2 سے multiply کرائیں اس کو 3 سے نیچے 2 سے تو اوپر بھی 2 سے نیچے 3 سے 6 یعنی تو ہم نے denominator کو ایک بار لکھ دیا 9 & 4 کو add کر دیا یہی کام student ہم نے یہاں پر کیا کیونکہ denominator same ہو گئے تو ہم نے denominator کو one time لکھا اور 4 plus 9 تو 9 and 4 is 13 upon 6 اور دوسری طرف بھی 9 plus 4 is 13 upon 6 تو student یہ ہوا ہمارا part 2 کا answer آپ book سے book کی back پر موجود answer کو match بھی کر سکتے اور ساتھ ساتھ آپ نے ان questions کی لازمی practice کرنی کیونکہ یہ important exercise exam point of view سے اور left hand side اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو آپ نے اس کو as it is لے کے چلتا رہنا ہے جلدی سموو ہوتے students next question کی طرف اب students ہم بات کریں part number 3 part number 3 کے اندر ہمارے پاس order repair کی form question given ہے دو complex number ایک complex number یہ ہے اور complex number یہ ہے لیکن اب یہ ذرا دہائم میں رہے کہ ہمارے پاس operation ہے that is of subtraction یعنی minus بھولے میں تھوڑا change ہوگا اور باقی چیزیں وہی ہوگی a b minus c d is equal to بات وہی رہے کہ student a کو c کے ساتھ subtract کروانا ہے اور b کو d کے ساتھ تو اب ہو جائے گا a minus c comma b minus d تو آپ نے دیکھے student بلکو same formula پیشلے question کی ہم نے اس کو subtraction کے ساتھ replace کر دیا آپ جلدی سے values put کر لیتے تو 2xy ہمارا a 5y square b 1 upon 2xy c اور 6y square d ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے ہم values put کر لیتے a 2xy b ہمارا 5y square c student 1 upon 2 x y اور d again ہمار پاس d جو ہمارے پاس 6y square is equal to now a minus c to a korn student 2xy minus c korn student 1 upon 2 x y comma now b ہمارا student korn 5y square and minus d again ہمارا korn 6y square چلیں student left side jahe وہ osi طریقے سے similar لہے گی وہ چلتی رہے گی right hand side korn solve کرتے تو اب again اگر ہم یہاں پر دیکھیں student تو یہاں 2 denominator 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 میں کچھ نہیں ہے تو 1 ہے 1 fraction یہ بن گئی اور 1 fraction یہ ہو گئی تو student اب اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو 2 upon 1 minus 1 upon 2 تو اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس 2 fractions آگی تو again کیونکہ 2 fraction ہے اور درمیان میں minus ہے it means we have to take the lcm اب student ہم lcm لے کر نہیں دکھا رہے کیونکہ اس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے جو طریقہ کار آپ کو پچھلے part میں سمجھا ہے lcm لے لے گا تو دونوں کو lcm آئے گا 2 now 1 کو 2 بنانے 2 کام 6 minus 5 is 1 and 1 ہم نہیں لکھتے اور کیونکہ یہ 6 بڑا ہے تو minus y square 4x میں سے 1xy چلا جائے تو ہمارے پاس بچے گا 3xy upon 2 کام minus y square تو یہ student ہمارے پاس answer ہو گیا part number 3 move on ہوتے ہیں part number 4 یہ پر ہمارے پاس subtraction کا sign موجود ہے same طریقے سے اس کو بھی solve کریں گے applying formula تو formula کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا ab minus c d which is equal to a minus c and b minus d i hope your student آپ کو formula یاد ہو گیا ہوگا simply آپ formula کو follow کرتے ہوئے چل na ہے 15 a 12 b c اور 9 جو ہمارے پاس d اب student اس کے اندر ایک چیز آپ لازمی ذہن میں رکھ نہیں ہے جب بھی value آپ کے پاس minus men آئی آئی فورمولے کو آپ نے احتیاط کے ساتھ bracket کی form میں open کرنا ہے کیوں کرنا ہے وہ بھی آپ بہت آئی 5 5 minus 4 یہ trisor is آگئی now ہم bracket بناتے ہیں جلدی سے a کے لئے c کے لئے minus b اور d کے لئے comma a اور d کے لئے plus b اور c کے لئے ہم نے brackets بنا دی students اب ہم اس کے value put کر لیتے ہیں a ہمارے پاس تھا a b c اور d تو question کے اندر آپ اس کو mark کر لیے کریں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے جو ہے ویلیو put کرنے میں آسانی ہو اور کسی بھی قسم کی confusion نہ ہو تو a اور c a 4 c 5 b d b b minus 5 student sign کا خیال لگنا ہے اور d ہمارے پاس 4 ٹھیک student now a 5 minus 5 into 5 اب students اب ہم اس کو simplify کریں تو curly bracket ہم remove کر دیں round bracket 4 5 20 دونوں plus کے minus minus plus and plus minus minus 5 4 20 comma plus minus minus 4 4 16 plus minus minus and minus plus minus 5 5 25 5 تو students اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں plus 20 minus 20 cancel ہو جائیں گے تو یہاں پر ہو جائے گا 0 اور minus 16 minus minus plus لیکن sign minus ہوتا ہے تو 16 اور 25 کو add کر دیں تو that would be equal to 41 6 اور 5 11 3 اور 4 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے student 41 تو student یہ ہوا ہمارے پاس part number 7 کا answer i hope کہ ہر part آپ کو بہت اچھے سے clear ہو رہا ہو گا سارے part میں آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم بہت آسانی سے solve کر لیں گے اب یہاں پر ہم ملٹیپلیکیشن کو جو formula ہم use کرتے تو جدی سے students ہم value put کرتے left hand side کے ادھر question کو as it is لکھ دینا ہے now bracket بنال لیتے a c minus b or d ki bracket comma a or d ki bracket plus b or c ki bracket ہم نے form کر bracket تھوڑی سی بڑی وجہ بنانے کی یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس values بڑی ہیں اور fraction کی form میں لہٰذا ہم نے تھوڑی bracket کو بڑھا کر بنا دیا تو یہ ہمارے پاس ہے a b c d d سب سب پہلے a under root 3 upon 2 پھر ہمارے پاس c 2 under root 3 upon 4 next اب ہمارے پاس ہیں b اور d تو b ہمارے پاس ہے under 6 under root 6 اور under root 2 اور b کے ساتھ d یعنی 2 under root 3 and 2 under root 2 ٹھیک students then a اور d so a ہمارے پاس ہے under root 3 upon 2 اور d ہمارے پاس ہے 2 under root 3 upon 2 under root 2 ٹھیک students then ہمارے پاس b plus b into c تو b ہمارے پاس ہے under root 6 upon under root 2 اور c ہمارے پاس ہے student 2 under root 3 upon 4 تو اب اس کو ہم simplify کرتے ہیں students تو 2 bracket multiply हो रही है ज़र गौर से आप ने देखना है under root वाली value under root की value से multiply हो सकती है यह under root 3 2 से multiply नही हो सकता 3 इदर भाहर 1 है तो यह 1 से हो सकता है लेकिन 3 सिव under under root की value से multiply हो सकता है वो कोई भी हो सकती है तो under root 3 और root 3 तो यह हमारे पास हो जाएगा under root 3 का square ठीक सुडेंट बेस से पावर 1 पावर 1 पावर एडड हो गई यह under root 6 multiply होगा under root 3 के साथ और 2 एड़ आएगा तो यह हमारे पास हो जाएगा student 6 3 आ 18 तो यह under root 18 हो गया यही काम denominator में किया जाता तो under root 2 यह हो जाएगा student under root 2 और यह हो जाएगा under root 3 का square नीचे भी होगा यह 2 हमने बाहर ऐसी लिख दिया students और 2 और 2 हो जाएगा 4 क्योंकि यह भी बाहर है यह भी बाहर है तो 2 2 जा 4 यह हमारे 6 और 3 multiply होकर बनाएंगे अंडर 18 6 3 18 एंड 2 हमारे पास as it is रहा अंडर 2 और 4 यह अपस multiply अलग से नही हो सकते तो लहाज़ हम इसको यहा पर लिख देंगे 4 and अंडर 2 I अब हम इसको मजी simplify करते तो आप देख सकते है बहुत असानी के साथ स्कौाइट से रूट cancel हो गया इस स्कौाइट से रूट हुआ इस स्कौाइट से यह रूट हमारे पास cancel हो गया तो अब स्कौाइट अगर हम देखते तो यह त्री बहार आकर multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा टू थ्री जा 6 तो 6 अप 8 और साथ में स्टुडेंट क्या है माइनस 2 अंडर 18 तब 18 किसी के स्टुडेंट पर्फेक्ट स्कौाइर नहीं है तो अगर हम 18 का LCM लेते तो 2 9 18 3 3 9 3 1 3 3 तो 3 3 वह बाहर आजाएगा और 2 हमारे पास अंडर रह जाएगा और 2 के साथ आकर मल्टिप्ला हो जाएगा तो ही हो जाएगा 4 ठीक है स्टुडेंट आई होब कि यहां तक बात सब को क्लियर हो गई होगी then कॉमा 2 3 6 क्योंकि स्कौाइर से रूट कैंसल हो गया तो 2 3 6 अपॉन 4 4 अंडर रूट 2 ऐसी रहेगा अब यहां से हम देखते हैं तो प्लस 2 अंडर रूट 18 यहां पर भी स्टुडेंट वही होगा जैसे 18 के साथ हमने यहां पर किया कि 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 अंदर रहे गया और नीचे आ गया हमारे पास 4 अंडर रूट 2 इस्टुडेंट यहां तक I hope कि हर बच्चे को क्माम चीज़े क्लियर हो गई होगी अब अगर इसको हम मजीद देखते तो 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8 ठीक है अब यह मैंने कैंसल क्यों किया ताकि हमारे पास denominator एक जैसे आजे तो हम LCM लेने में असानी होगी तो आगर हम इसको denominator को देखते हैं कि यह सेम हो गए हमने denominator एक दफ़ा लिखा यह आगे हमारे पास 3 माइनस 2 3 जा 6 अंडर रूट 2 ठीक है student यह हमारे पास आगया left hand side तो students अब अगर हम right hand side की बात करें तो इसके अदर हम देखते हैं जो चीज़े cancel out हो सकती है उनको हम cancel कर देदे तो 2 3s are 6 and 2 2s are 4 इसी तरीके से 2 1s are 2 and 2 2s are 4 तो student left hand side जो है यह हमारे पास answer हो चुका है इसको हम मजीद simplify कर लेते तो यह हो जाएगा 3 upon 2 under root 2 plus 3 1s are 3 under root 2 upon 2 under root 2 ठीके students आप यह क्योंके दोनों का denominator सेम है तो हम denominator एक दफ़र लिख देंगे 2 under root 3 sorry 2 under root 2 and हमारे पास आजाएगा 3 plus 3 under root 2 तो student यह आपने देखा कि हमने part 8 को बहुत असानी के साथ solve कर लिया यह हमारे पास right side आया और यह हमारे पास left side आ गया page number 273 के उपर answers मौजूद है बुक पर students आप वहां से भी in answers को match कर सकते है जल्दी से move on होते है अपने आखरी दो parts part number 8 और 9 की तो student बढ़ते हैं second last part की तरफ part number 9 हमारे पास students मौजूद है 3, minus 7 divided by 3 and 2 तो आप student हमारे पास आगया last operation that is of division अब division के अंदर आपने क्या करना होता यह division को formula student मौजूद है ab divided by cd is equal to ac plus bd अब अगर आपको याद हो तो multiplication के अंदर हमने ac minus bd किया था और bc plus ad किया था तो अब plus की जगा minus आ जाएगा और minus की जगा हमने plus लगा दिया और denominator हमारे पास same रहेंगे c square plus d square c square plus d square तो students formula को याद करने की जो सबसे च्ची ट्रेक है वो यह है कि आप formula को 5 से 10 जफ़ा जब copy में लिखेंगे तो आपको बहुत असानी से और बहुत अच्छे तरीके से यह formula याद हो जाएगा तो अब students यहाँ पर भी हम bracket बना लेते तो a के लिए c के लिए b और d के लिए upon c square plus का d square इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते तो b और c के लिए a और d के लिए और यहाँ पर आ जाएगा c square plus का d square तो आब students हम values put करते तो हमारे पास है a तो यह a है b c और d तो a हमारे पास आगया 3 c हमारे पास आगया 3 b d b है minus 7 और d है student हमारे पास 2 c square plus d square तो c हमारे पास है 3 और d का मतलब है 2 का square ठेक है तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 2 यह तो सेम है اب آ جاتے ہیں بی اور سی کی طرف تو بی ہے مائنس سیون اور سی ہے سٹوڈنٹ تھری اے اور ڈ تو اے ہے تھری اور ڈ ہمارے پاس ٹو تو آپ سٹوڈنٹس اگر اس کو ہم سمپلیفائی کریں تو آپ نے دیکھا بہت آسانی سے آپ ان کو کوششنز کو سالف کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ریکٹ بنا لیا کریں اور پھر کوششنز کو سالف کر سکتے ہیں تو تھری تھریزہ ہو گیا نائن پلس مائنس از مائنس سیون ٹوزہ فورٹین اب پون تھری تھریزہ ٹوزہ نائن پلس ٹوزہ سکویر فور کاما مائنس پلس مائنس سیون ٹی تھریزہ ٹویون مائنس پلس مائنس پلس مائنس ٹری تھروسہ سکس نیچے اسی طریقے سے نائن پلس فور یاد اگ بات کلیے ہوگی سیدٹ پلس مائنس مائنس تو پلس فورٹین میں سے نائن مائنس ہو گئے تو ہمارے پاس بچے گا 5 کیونکہ 14 بڑھا تو مائنس کا 5 اپون 9 اور 4 تو مائنس 5 اپون 13 اسی طریقے سے مائنس مائنس پلس تو مائنس کا 27 اپون 13 تو اسٹوڈنٹ یہ ہو گیا ہمارا آنسر آنسر نمبر 9 تو جلدی سے مووال ہوتے پارٹ نمبر 10 کی طرف اسٹوڈنٹ یہاں پر بھی آپ نے اسی طریقے سے فارمولا لکھنا ہے اب میں ڈاریک بریکٹس بنا رہا ہوں اور اس کے اندرہ پھر ہم ویلیوز کو پوٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس AC پلس BD اپون C سکوائر پلس کا D سکوائر then کومہ اب آ جائے گا ہمارے پاس BC مائنس کا AD اپون C سکوائر پلس D سکوائر تو اب سٹوڈنٹس ہم ویلیوز پوٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو 4 ہے یہ A 5 B 2 C اور 3 جو ہے ہمارے پاس D ہم دیکھ کے ویلیوز پوٹ کرتے ہیں تو A اور C سب سے پہلے 4 اور یہ آگے ہمارے پاس 2 پھر ہمارے پاس B and D تو B ہمارے پاس سٹوڈنٹ 5 اور D ہمارے پاس مائنس کا 3 اسی طریقے سے C سکوائر D سکوائر تو C کی جگہ 2 اور D کی جگہ مائنس 3 کا سکوائر تو اگلے پارٹ کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں BC مائنس AD تو B ہمارے پاس 5 C ہمارے پاس 2 پھر ہمارے پاس AD یعنی کہ 4 مائنس کا 3 C سکوائر یعنی کہ 2 کا سکوائر D سکوائر یعنی کہ مائنس 3 سکوائر ٹھیک ہے سکوائر آئی ہوب کہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی اور جس طریقے سے جس steps کو فالو کرتے ہوئے میں آپ کو سلو کروا رہا رہا ہوں کوشش کریں کہ آپ انہی سکوائر کو solve کر سکیں جلدی سے solve کر لیتے 4 2 is 8 plus minus minus 5 3 is 15 2 2 square 4 plus minus 3 square student کیا ہوتا ہے plus 9 جب بھی کوئی number minus میں ہو اگر اس کی power even number 2 4 6 8 10 تو اس answer ہمیشہ کیا student positive ہوگا تو minus 3 square کیا ہوگا plus 9 اسی طریقے سے 5 2 is 10 minus minus plus 4 3 is 12 2 square 4 اور minus 3 square plus 9 تو 8 minus 15 تو پندرہ میں سے 8 نکال دی student ہم نے بچھا 7 کیونکہ 15 بڑھا تو minus 7 اور 4 اور 9 is 13 10 اور 12 22 اور is 13 تو student یہ تھا ہمارا آخری part جس کی مدد سے آپ اس پوری exercise کو solve کر سکتے ہیں i hope that students آج کی اس exercise کے question number 1 سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھے ہوگی کوئی بھی چیز کوئی بھی ایسا point chapter 1 میں جو آپ سمجھنا یا سیکھنا چاہتے ہیں ہمارا ورسپ number آپ کی سیکھنا 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 حیث سیکھنا can نًا سیکھنا